الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يہدئ اللہ فلا مزللہ و من يذللہ فلا حاتی لم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان لا محمد ابدوه و رسولوه و شر الامور مہدساتها و كل مہدسة بدعا و كل بدعا زلالا و كل زلالت في النار اللہم سل على محمد و على آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد و على آل محمد اللہم مبارک على محمد و على آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلال رکنتم من لسانیم یفقہو قولیم رب زدن علماء اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ زَلَّ سَعَيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَعَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ يَوْمِ الْقِيَامَتِ وَزْنَامُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَرَقْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنَ لَن تَزِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتُ رَسُولِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ أَحْدَسَ فِي أَمْرِ نَحَاذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ حمد و سنات تعریف اور تسبیح اللہ ارحم الراحمین دی ذات پاک باستی جو داتا خالق مالک پروردگار رازق موجد ہے تمام قسم دیاں طاقتاں پاوراندہ مالک مختار قل اَلَا قُلْ لِي شَئِنْ قَدِيرُ فَعَالُ لِي مَا يُرِيدْهِ زمین و عثمان دا ذرہ ذرہ سب اُودِ تخلیق اور اُودِ قبضہِ قُدرت وچھ ہے درود و سلام تحییات و تسلیمات آقاِ گرامی سرورِ کائنات احمدِ مشتبہ سیدِ اولادِ آدم سید الولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذاتِ پاک باستے پیرے دوستو اور بھائیو قرآنِ مجید دے دیس مقام دی میں تلاوت کی تیئے اس دے ترجمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا احادیثِ مبارکہ دو اس وقت پڑھیاں نے اُنہ دے مفہوم دے مطابق آئی دے خدوہ جمعہ دا عنوان بیدت بہت ہی بری چیز ہے اور گمرائی ہے دعا ہے اللہ تعالی اس موضوع تے کمہ حق ہو سیر حاصل مدل اور خیر خید جذبین گفت گودی طاقت اور شرع صدر عطا فرمائے مہنو ارکوانو اللہ تعالی مرد دم تک شرک اور بیدت کل محفوظ فرمائے ہر شخصی خطادہ پتلہ ہے اور گھنے گارے نبی دی ہستی تو علاوہ غیرِ نبی جو کچھ بھی انا اُدھے کنو کوئی نا کوئی گلتیاں کمیاں کتائیاں گناہ ہو جاندین آپ دا فرمانے کن لوگ نو آدم خطاون آدم کا ہر بیٹا خطاکار ہے کسوروار ہے وَخَيْرُ الْخَطَائِنَ تَوَّبُونَ تے بے ترین بندہ خطاکار ہوئے جڑا غلطی کر کے توبہ کرنا لیکن یاد رکھو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں اپنے بندے دے گناہ معاف کرنے دے قادر بھی ہاں اور میرا حوصلہ بھی بڑا بڑا ہے میں معاف کر سکنا میں چاہاں گا تو میں نے کوئی روک نہ لانا نہیں لیکن میرے بندے ہو میرے اس ضابطے دے میں نے بڑی غیرت اور بڑا غصہ آگا ہے کہ میں سارے گناہ پاہیں زمین تو اسمان تک فضاء پر ہی ہوئے معاف کر دیا سمندر دے قدریاں دے برابر ہون معاف کر دیا ریتے ذریاں دے برابر ہون معاف کر دیا جڑا بندہ بغیر توبہ دوں یعنی شرک تو شرک دی توبہ تو بغیر مر گیا نا اور بیڈر دی توبہ تو بغیر مر گیا اللہ تعالیٰ فرما دے میں میں اندے گناہ قدر بھی معاف ہو نہیں کریں 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 قرآن پاہ دیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَ كَبِهِ وَيَغْفِرُوا مَهَدُونَ ذَالِكَ لِمِيَسَا اللہ شرک کرنا لینو قدی معاف نہیں کرے گا اگر وہ بغیر توبہ تو مر گیا اس تو علاوہ کوئی بندہ جڑا بھی مردی کو گنے گار ہے اللہ رحمت دی تھاٹھے چاہ جان تیاب دے بندے دے گناہ زمین تو آسمان جنہی فضا پری معاف کر دیں کیونکہ رحمتہ والا اور مہربان لیکن اس مسئلے جو دا اٹل ذابطہ اور پک کا قانون ہے کہ مشرک اور بد دی شرک دا دی اور بدد دا دی اے جیندے جی توبہ کرے اگر اے جیندے جی توبہ نہیں کردہ تو میں آپ دی رحمتنا لبی انو معاف نہیں کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بھی سلسلے لہذا گنے گارتا سارے ہی نا پر قدی بھی شرک اور بدد کرندہ گناہ نہ کرنا کیونکہ ان دی معافی زندگی جے زندگی توبہ اللہ نے نہیں چھوڑنا پھر ان دی سزا ملے اور توہید ایسی چابی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ جند دی چابی جڑے چابی نے لے کے آیا گا اندھے لی جند دا دروازہ کھلے گا جڑے چابی گواہ بیٹھا اندھے لی جند دا دروازہ نہیں کھلنا تک کلمہ دے اندر کی یہ توہید لا الہ الا اللہ توہید توہید جند دی چابی اور ایک حدیث شریف جاند ہے دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توہید تک کاملی یقین اور پختہ ایمان پوری زندگی اور مرنا یہ ایسا علی شاہ نے کہ روزِ معاشروں ایک بندے دے عمل تو لے جانے گے اندھا برائیاں والا پلا پا رہی ہوئے گا نیکیاں والا ہولا ہوئے گا ایک بس سے نیکیاں دے ایک بس سے بدیاں وَنَذَعُ الْمَوَازِينَ الْكِسْتَيُوبَ الْقِیَامَةَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایشا نو کیا سی نا کہ ایشاہ کچھ موقع ایسے نے جنہ وچھ میں بھی کسے نو یاد نہیں رکھا گا کہ کوئی بھی کسے نو یاد نہیں رکھا گا اونا جو ایک تولنی تولن دا بھیلا پل سرات دا بھیلا جدو نام عمال تلے گا نا کہ آپ فرما دیں ایشا میں بھی یاد دی پوری امد نو پل جمع اے نام عمال تلے آ جائے گا ایک بس سے سجے بردج نیکیاں کھبیج برائیاں چکو بھی فرشتے ہو یا اللہ نیکیاں ہو لیاں نے دے برائیاں پاریاں نے اللہ فرمایا گا انہیں میں کرو کہ میرے بندے دے نام عمال دے جڑے ریجسٹر دے او سارے پھر پھرو لوں اے پھرو لے جانگے تے ایک ریجسٹر دے وچ عقیدہ تو ہی لا الہ الا اللہ اے ہوئے گا کہ یا اللہ اس بندے نے گنے کا عرباب ہے نیکن انہیں تیری ذاتنال کسی نو شریک نہیں چھہرائیاں انہوں شرک دے ماملے بڑی قوڑ اور غیرت اے مشرکاں دا بیلی نہیں سی اور شرک دا عامی نہیں سی اللہ فرمان کیوں نے میں کرو ان دا تو عید پرستی والا ریجسٹر ان دیا نیکیاں دے پرنڈجر رکھو رسول اللہ فرما دے نے جو جو رکھا جائے گا تے برائیاں دا ٹیر ہولا ہو جائے گا نیکیاں دا پلا عقیدہ تو عید دی وجہ توں پارا ہو جائے گا تے اس عقیدے دی وجہ توں اللہ عیدی نجات دا راستہ پیدا کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیانی گیانری شاد فرمائی آپ نے فرمایا کہ تو ہی تو بغیر نجات نہیں اور اے جنت دی چابی میرے بھائیو اللہ وعدہ اللہ شریک نال غداری شرک و وڈی کوئی نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال بے وفائی اور غداری بیتر تو وڈی کوئی نہیں لہٰذا شرک اور بیدت اے خدا نال بی گداری ہے اور نبی نال بی گداری ہے تو میں ارزے کرنا چاہنا کہ بیدت گمرائی زلیل ترین کامے اور اے برا کامے اور اے دا انجام جہنم اللہ تعالیٰ نے جڑا دین دیتا ہے سانوے دین اسلام کی قرآن دیتے دو چیزہ دنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دو دنیا تو جان لگے تو آپ نے کی فرمایا سی آپ نے فرمایا ترک تفیق و امرئین لن تذلو مات امرسکتن بیہما کتاب اللہ و سنت رسولہ ہی میں دنیا تو جا رہے ہیں تو اٹھے کوئی دو چیزہ چھٹکے جا رہے ہیں جب تک او دنال تسی چمٹے رہو گے قیم رہو گے دنیا دی کوئی طاقت کو انکمرہ نہیں کرے گی ایک رابدہ قرآن ہے اور دوسری میں محمدی سنت صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھ کے سنت عامی بن کے نبی پاگدہ کلمہ اور اطاعت بن کے تفیرسی بیدد کر یہ مسلمان ہوگی اے تے بنافقت اور دو رنگی نا دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سنگ ہو جا دو رنگی نہیں ٹھیک اجد دین اللہ نے دیتا ہے دین کیا ہے کرآن اور حدیث تیسری چیز ہی کوئی نہیں تیسری چیز اگر کوئی اجماع ہے صحابہ ہے یا کیاس ہے وہ بھی قرآن حدیث دے تابق صحابہ دے اجماع قرآن حدیث دے مطابق ہوئے گا اور امت فقہہ دے اجماع قرآن حدیث دے مطابق ہوئے گا استحاد وہ بھی دین دی فکہ ہے مارک سے شریعت دے مسادر شریعت دے اگر قرآن عدیس دی روح تو ہٹ گیا تو کوئی اجتعاد اور کوئی فی کی اصول قابل قبول نہیں تو اے جڑ دین اللہ کریم نے عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہے ہیں وَعَنْجَلْنَا إِلَيْكَ الزِّقْلْ لِتُ بَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ از ہی قرآن و تاریام اپنے سونے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ والے صلی اللہ علیہ وسلم تے کیوں اتاریا لے تو بینا لِلنَّاسِ قرآن دے حکمہ دی وزاعت میرا سونہ مصطفیٰ کرے گا تے نبی کریم جو دو قرآن دے حکمہ دی وزاعت کرنگی وہ سنت بنیں گی وہ حدیث بنیں گی گویا کہ قرآن تو بعد حدیث شریعت ہے تیسری چیز شریعت نہیں تے ایک گڑا دیئے نہ سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے نے آپ نے آخری حجت الویداد خدبے دے ہاں جو فرما رہے ہیں سنت آئے تو دری اَلِيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَدِيمِ وَرَزِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَوْا اے سکھے بند چیز اے دیتے موہر سبت کر گئے کائنات دے شردار پرغمبر موہر لا کے چلے گئے اے دین کامل اے دین مکمل اے دیتے موہر مصطفیٰ دی تکمیل دے لگ گئی ہے ہونے اے دین سیل ہو گیا بند ہو گیا یا قرآن دے تیسی بارے دینیں یا محمد سگریم دین سیائے ستاب حدیث دین چھے کتابان دینیں تے جیڑا کچھے استوزادے اور بدعتے خرافاتے تے اس بدعت خرافاتے بارد حضرتیم اے عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تاخرہ متاخرہ سعی بخاری چرویتے انعائشہ تاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عہدہ سبھی عمرن حضاب ما لیس منہو فہو ردوں امی عیشہ فرما دیا نیم میرے محبوب پیغمبر میرے سردار پیغمبر میرے سردار پیغمبر کائنات دے امام پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عہدہ سفی عمرن حضاب ما لیس منہو جنہیں نمی چیز میرے دین چے کڑ کے دین دے نام دے پیشکی چیز جڑی اللہ ولو نہیں جڑی میری ولو نہیں فہو ردوں او دین نہیں بلکہ مرگود چیزیں ردی دی ٹوکری سے او بدتے خرافاتے دین اوئیے جڑا رب دا قرآنے تے میں محمد تا فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ نے من عہدہ سفی عمرن حضاب جس نے نئی بات گھڑ لی ہمارے اس دین میں ما لیس منہو جو وید ادھرگے نہیں آئی فرمایا او دین او سکھ دی فہو ردن او ردی دی چوکری سے ریجیکٹڈ او بجیکٹڈ بھی نہیں بلکہ ریجیکٹڈ مردود چیز او دیتے اعتراض نہیں بلکہ او نا قابل قبول او دین نہیں او بدت ہے خرافات اج افسوس ہوں گا ہے کہ جو مسلمان مسلمانوں کے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے قوہید اور سنت دوں قبول کرن دا اقرار کر کے پھر جگہ جگہ قدم قدم ہر خوشی ہر گمی پورے دین دا چیرہ بگاڑ کے مسق کر کے وہ دے بیدار دی برمار کرن دی کوشش کردیں اللہ جانے ہو کہے مسلمان انہوں نے پتہ نہیں کیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پہ آرے کیا انہوں نے عوضے کوسردہ پانی یاد نہیں کیا انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دی امانت یاد نہیں کہ دین دے میں کٹا وعدہ ترنیم رد و بدل کرنی یہ دے میں کوئی اڈیشن اضافی چیز شامل کرنی کوئی چیز نئی ایڈ کرنی یہ خیانت ہے دین دے میں خیانت کرنے والا رسول اللہ نے فرما فَلْيَتَ بَبَّ مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ جڑا قرآن عدیسرل کھلوار کرے گا اور دین کھلوار کرے گا اپنی مرضی کرے گا اوہ پھر آبدہ انجام ٹھکانہ جہنم سمجھے کدھی اپنے آپ مقامیابتے جنتی نظم قرآن دے بارج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حدیث آپ نے فرما من رعا فِلْقُرْآنِ جنہیں قرآن جا آبدی رائے شامل کی دی فَلْيَتَ بَوَّ مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ وَعَبْدَا ٹھکانہ جہنم سمجھے پھر آپ نے فرمایا کہ من قذب علیہ متعمیدن جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا کہ جی اے فرمانے رسول اللہ میرا فرمان نہ ہویا فَلْيَتَ بَوَّ مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ وہ شخص بھی اپنا ٹھکانہ کی سمجھے جہنم سمجھے قرآن اور حدیث کامل دین اے مکمل دین تکڑا اندھے تو علاوہ کوہور تلاش کرے اے وے کھو قرآن کی کہہ رہے ہے فَرْبَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دین نام فَلَيْئِ اُقْبَلَ مِنْهُ جِدْا بَنْدَ دین نُو جھڑکے کسے اور رات تلاش کرے گا اللہ دے دربار وچ اُدھی اے راب قابل قبول نی ہوئے گی اُدھی اے راب منظور نی ہوئے گی اُدھی اے راب کامرانی دسا ٹیفگیٹ اور سرات مستقیم نسابت ہوئے گی بلکہ شیطان نیرا ہوئے گی من کڑت خرافات انہیاں تے قرآن کندہ دینم کیا من ملت عبرہی مہنیوان وما کانا من المشرکین اے دین کامل دینم اے دین اکمل دینم تے اے عبرہیم الاسلام دا دین جناب محمد کریم نو ملے صلی اللہ علیہ وسلم جڑائی دے وے تبدیلی کر دے اضافہ کر دے خدا تے بعد اعتمادی کر دے نبی تے بعد اعتمادی کر دے او دین دا چیرہ بدلن دی نبی نو ہی اجازت نہیں تے سانو مسلمانا یا مفتیاں تے مولویانو کتھو اجازت مل گئی اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی بیوی دے کر زیادہ دیر سٹیک کر دے جی آب دی مرغوب اور پسندی دا آب دا مشروب شید اے حضرت واسطے شید سنوال گرہ کیا کر دی جی میری نبی نو شید بلان دے بانے زیادہ دیر بٹھا لیا کر دی جی باقی بیویانو بچار کی تا نبی پاک کو دے کر زیادہ کیوں ٹھہر دے نی تے گل سبت پئی کہ حضرت نو شید بلان دے بانے زیادہ دیر ٹھہرا لیں دی تے میرے نبی دی ہم بیویانو ایک کا کر دیا حضرت تیرے کارا مانگے تے توں کمی حضرت توڑے کلو مگا فیر بوٹی دی بدوی اسمیل لاریے جی میرے کارانگے میں گوانگی نبی پاک فرما دے نی میں کچھ نہیں کہا دا بلکہ شید ہی کھا دا ہے دو بیویانو سٹیٹ بینڈ دوں نبی نوم فکر لاحق ہو گئی کہ جی ری جی میہاں بیوی دیرے سے تریڑ پیدا کرے اوہ میں کھانی چھڑ دے ہم آپ فرما دے نے میں محمد آئی تو بعد شید نہیں تھا مانگا صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فوروں نشمان تو قرآن اتا رہا فرمایا میرے نبی جی دین و حلال حرام چیزیں کرندہ اختیار میرے گول ہے کیونکہ دین میری امانت ہے کیوں جی دین کی تو نازل ہوئے اسمان نہ تو دین کی نے نازل کیتا ہے اللہ وحدہ علیہ شریق نے تے دین کون لے کے آیا ہے حضرت جبریل ایمین تے دین کی چیزیں قرآن اور حدیث تے دین کیسے ہستی کل آیا ہے محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو علاوہ کسے چیز انہوں دین بنا کے پیش نہیں سی کرتے حضرت جدوں میں کوئی دین پیش کر دے سی وہی انہوں دین پیش کر دے سی کہ اے میرے کوئی اللہ کا حکم ہے اے دینیں کتے قرآن دی سورہ فاتح آگئی آپ نے فرمایا اے دینیں کتے البقر آگئی فرمایا اے دینیں کتے جناب سورہ آل عمران آگئی والناس تک ایک سو چودہ سورت آئی میرے نبی نے فرمایا اے اللہ دینیں فرق اللہ نے جڑے افتیار دیتا سی قرآن دی تشریدہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّقْرْ ہم نے تجھ پر ذکر یعنی قرآن نازل کی ہے محمد صل اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجمل کتاب ہے فرمایا انہوں مفصل بنا کے یہ تفصیل کون کرے گا میرا سنا حبیب کریم کرے گا لی تو بینا للناس پھر آپ نے جڑی وزار کی تک قرآن دیتی ہیں پاریاں دی او کی چیزیں او صحیح بخاریے صحیح مسلمے جامع ترمزیے موتا امامالکی ابو دعودے مشکات المصابیے بلوغ الورامے میرے نبی دیاں حدیث دیاں کتابہ ابن ماجا اے ساریاں حدیث دیاں کتابہ سیاہ ستہ یا زہلی کتب اور قرآن دیتی پارے اے دین انکندنے کہ اللہ نے جو کچھ وئی اتاری محمد کریم نے اس وئی نو پوری دیانت داری نال ایک لفظ اے در ادر نہیں کیتا ایک سطر اے در ادر نہیں کیتی ایک حکم اے در ادر نہیں کیتا کسے ایک عید اے ایک ٹکڑے یا ایک لفظ ویج آبدی مرجی نہیں کیتی بلکہ اقبال کہندہ ہے مصطفیہ ہرگیز نگفت تا نگفت جبرائیل و جبرائیل شہم نگفت تا نگفت کردگار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دو تک دینی امور ویچ بول دے نہیں سی جدو تک جبریل آ کے وحیدہ پیغام سبلہ ہی نہیں سی کردہ کنویہ نہیں سی کردہ اور جبریل او دو تک بعا کے کوئی پیغام پچھان دے نہیں سی جب تک رب محمد نہیں پچھانا چاہنا میرے بھائیو اے سلسلے دے پورا بھروسہ کرو اے نو کہنے دین تے اندے دو اے درودر کے اٹکے کوئی چیز او دین نہیں تے اے دین اندے باریچ اٹیسٹڈ چیز کیا ہے اتھینٹک چیز کیا ہے فروایا الیومم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نیمتی وردیتو لکم الاسلام دین قرآن فرمان دے اللہ کریم فرمان دین اکملتو وہمت کلمدہ سیگا میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لئے دینکم تمہارا دین واتممتو اور میں نے کامل کر دیا علیکم نعمتی دین مکمل کر کے اپنی نعمتو وردیتو اور میں نے پسند کیا لکم الاسلام مدین تمہارے لئے اسلام کو دین بنا کر جیڑی امانت میں کلی جبریل امانت داری نہ لے کے آیا اوہ کھری امانت قرآن دی امانت اسلام دی امانت لوہ محفوظ دی امانت تینہ پاریاں دی امانت جبریل دیانت داری نہ لے کے آیا تے کی دے قلب اتھر تے نازلوی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِعِذْنِ اللَّهُ مُحَمَّدِ دِلِ بَاقِ تے نازلوی صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی کریم عابدی زندگی سے اس امانت مکمل کر کے حضرت دنیا دو دو رہلت فرمائی جدو دین کامل مکمل خرا آخر تک ایٹو زیب اللہ تو یہ تک امت تک بہنچ گیا ہے پھر میں اپنے نبی نو دنیا دو واپس بلائے تے پھر حضرت کی کہے کہنے تَرَقْ تُفِيقُمُ عَمْرَيْنِ لَنْ تَزِلُّو مَا تَمَسْسَكْتُمْ بِهِمَرْ کِتَابُ اللَّهُ وَسُنَّتُ الرَّسُولِهِ اُنْ مَنْتُرُ جَلَيْا تَاغِ مَفَرْقَ دے چَلَيْا کُلُّو مَنْا عَلَيْحَا فَان اللہ دے اوشور دے مطاب اے دنیا چھاڑ جَلَيْا تے تواڑے کُل ایک رہنمہ عمل ایک راستہ ایک سیرات مستقیم ایک نجاتی شڑک ایک ٹریک اُدھو ڈھی ٹریک نہ ہونا اے در اُدھر نہ ہونا او دے چلے آن سیدھی سڑک دے چل دے آن چل دے آن نینِ نال جنت الفردوسہ کی ملقات کرنا نبی کریم جی اوٹ رہا کیڑا فرمایا کتاب اللہ وَسُمَّتُ الرَّسُولِهِ ایک اللہ دا قرآن تے دوسرا میں محمد دا فرمان صل اللہ علیہ وسلم کیوں جی پھر اندھو تے بس کر دینی چاہیئے دیکھ لی اندھو تے مطمئن ہو جانا کی نہیں چاہیئے دیکھ اے دے دے فل فلیج ہنڈر پرسنٹ سیٹس فائیڈ ہو سیٹس فائیڈ رہنا چاہیئے دیکھ اور مطمئن رہنا چاہیئے دیکھ تے جنہوں اسی اہدروں اہدر دے اہدروں اہدروں مانگے نا تے پھر فرقے بننگے وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعا اللہ دی رسی نو مضبوطین الفکڑو فرمایا اللہ دی رسی قرآن اور او دی تشری محمدہ فرمان صلی اللہ علیہ وسلم تے جو دے دے دو ہٹ گے راستہ ہور دعوت ہور منشور ہور منحج ہور پھر میاں فرقے بننگے پھر آپ نے پر بیسرہ اہدر دے بو اتر تے میری امت دے تے اتر اینا فرقیاں تو بچنا چاہدے ہونا تے قرآن حدیث و لے آجو تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ جڑا ارشاعت فرمان دے سی اور آئمہ اکرام خطبہ اس جمعہ دور آرہنے حضرت بڑے دردے دلل شروع چیئے ارشاعت فرمان دے سی اپنے موضوع دا اعلان کرنے تو پہلے اور اپنا مدعا بیان کرنے تو پہلے سب تو پہلی گل رسول اللہ نے جڑی خطبہ جمعہ جڑا ارشاعت فرمائی وہ کیا ہے اما بادو فائنہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضر جدو ممبر تے برا جمعہ دے آپ کوئی نہ کوئی وعدو نصیت کرن لگ دے تے عربی خطبہ پڑھ دے تے آپ فرمان دے سب تو اول اعلیٰ اعلیٰ چیز او کڑی کتاب اللہ اللہ دا قرآن و خیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے بہترین رہنمائین محمد حدیث دی رہنمائین صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگے اگے آپ دوسرا آئینے دا دوسرا روح بھی بیان کر دے کی بیان کر دے و شرع اموری مہدس آدھا و کل مہدس دن بدعا تے ہر نوی چیز دین ویج کڑ کے شامل کرنا یا دین بنا کے پیش کرنام اے بدت وکل بدعتن زلالام تے ہر بدرت ایک گمرائی دی رائے و کل زلالت فی النار آپ دا اعلان آپ نے فرمایا کہ بدت دا انجام جہنم سنت دا انجام نبی دا طریقہ نبی دی عادت نبی دا قول نبی دی رہنمائی نبی دی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا دستور منشور خدا تعالی دی تو ہی تو بعد ایک ہی چیزے ایک جنت دی را سرات مستقیم جیسی طلب کرنے ہر نماز میں جسی کہنے اہدن السرات المستقیم ہم کو سیدھی را دکھا دے تو سیدھی را گیری ہے کتاب اللہ وسنت رسولہی ازیاد اعلان کرنے ازیاد دعوت اللہ کے دعا کرنے ازیاد ریکنس کرنے اسی منت کرنے اپنے اللہ دی تے پھر ایدروں منت کریے اہدن السرات المستقیم تے ایدروں فراب دی مرضی کریے من دی پوجا دنیا دی پوجا فیشن دی پوجا رسم دی پوجا اور میٹیلیسٹک لائف دی پوجا اپنی فیقہ دی پوجا اپنے امام دی پوجا اپنے کسے اور بدرک دی پوجا تے نبی دی رائی چھڑ دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو نکاتے ہیں جنڈا اور رسول اتی اللہ واتی الرسول انہوں چھڑ کے در رہو کرا پہ گئے گے پھر سمجھو جنت دی ڈنڈی اور رات وات گا ہے کسی ہور رہ پہ گا ہے تو اندہ انجام رسول اللہ بیان کر رہے نے فرمایا اندہ انجام جہنم میں دعا ہے اللہ تعالی سنو جی دے جی شرق لو بھی محفوظ فرمائے اور بدد کلوں بھی محفوظ فرمائے محرد کیتا ہے ہر بندہ خطاکارے کن نبنو آدم خطا غیر نبی معصوم نہیں نبی معصوم ہے نبی تو باہت جنہی ہے میں اسٹیان ہے وہ غیر معصوم نہیں غیر معصوم کنوں بڑیاں کتائیاں بڑیاں کمیاں بڑیاں ایرا پھیریاں ہو جانے دیانے اللہ کریم دعا سول فرمائے ان اللہ اللہ یغفر ایش رکبی ویغفر ما دونہ ذالکا لمی شاہ میرے بندوں کو بتا دو لبی حباتی انہی انالغفور رحیم میں بڑا غفور رحیم تو زمین تو آسمان تک فضا کناں مدی پھر لیاں میں چاہنا دے رحمتنا لساری معاف کر دیاں لیکن میرا ذابطہ یہ پکا ہی یاد رکھ توبہ تو بغیر مرے ہونا کہ میں شرک نو توبہ تو بغیر معاف نہیں کرنا اور بیتت نو بھی توبہ تو بغیر معاف نہیں کرنا اس کو علاوہ تیرے جن نے سارے گناہ نے میں چاہنا میرا بندہ سمجھے کہ میں سارے بغش دیاں ہر بندہ ہی گناہ گارے شرک نو بیتت تو قدیم معافی نہیں بندہ گین دے جی توبہ کرے صاف ہو کے جائے تو ہی تیرات چلے اور مصطفیٰ علیہ السلام دے خلاف غداری نہ کرے وفا کرے پھر انشاءاللہ گناہ گار ہوئے گا نجات ہو جائے گی کیونکہ کچھ نہ کچھ پلے ہوئے اس پلے چلے دیر رحمت بھی پوے گی دیسوں نے محمد دی شفاہت بھی پوے گی صل اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ بینا پار ہوئے جائے گا مایوس نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اللہ دی رحمت نہ آئی اللہ نے آکھا کہ شرک کردہ تو نبی پاک دی شفاہت نہ آئی نبی پاک نے آکھا بیدت کردہ سی تو پھر میرے ویرو کلے عمل سانو نہیں چھوڑا سکتے اوبرلے ہی ہوں گے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ترشاد فرمایا آپ فرما دیں کہ کوئی بندہ رابدی رحمت عودیاں نیکیاں شامل ہوں تو بغیر جنت جن نہیں جا سکتے سیاہبہ اکرام رجوان اللہ علیہ مجموعین ارد کردے ولا انتہ یا رسول اللہ حضور تسی بھی نہیں فرمایا ہاں اے میری زندگی بھی جو میرے تیر رحمت چھتری کی تھی تو میں نے گناہ تو بچایا شیطان بچارہ میرے تیرے چلن دیتا اور انہوں میرے اتھو مغلوب کیتا میں نے اتھو مغلوب نہ کیتا تو میری زندگی تو بعد بھی اللہ میرے تیر رحمت کرے گا تو میں اتھو رحمت چاتر نہ لے جاماں گا ہاں میں بھی نہیں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی محتاج اپنے رب دیر رحمت اور حدیث شریف چاہتا ہے کہ ایک بندہ انہ کی قطاب اپنے اللہ کے دعا کرتا ہے کہ اندھا یا رحیم و کریم میں نے اس نہ کر میں نے کوئی ایسی تنہائی دی جگہ دے دے جتے میرے جین تا بندوبست ہوئے روٹی بھی لے تے پانی بھی لے تے میرے مولا میں تیری اللہ 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 کر کے تے تیرے ہنسر خروح کامیاب ہو جاؤں اللہ بھاگنے رہنے بھائی کر کے فرشتیاں دے زیادی انہوں کیسے جزیرے چھو تار دیتا اس جزیرے چھ پین دا پانی موجودے اور ایک سیب دا درف تلانے ہوگا دیتا انہوں بڑے پیارے صدا پار سیب لا دیتے اے روزانہ ضرور دے مطابق ایک دیکھ سیب کھاندہ ہے چشمی دا پانی پیندہ ہے بس آئینہ کو آنگے یہ جو ہوں دے دنیا دی سیدگیس سانوں تے مہیاں بندے انہوں نواز پڑھن دا ٹیم نہیں نا ملتا تے کئی بندے اٹھے اکارے آنگے لے انہوں دنیا کریے کہ نمازیں ہی پڑھیں یہ بے لے بندے انہوں تا کام ہیں تے مولوی انہوں تا کام ہیں انہوں نے کھانا ہوتھوئے انہوں تا روزگار ہوئے تے ساڑھا روزگار تے ہور ہورے بڑے بیزیاں بندے انہوں کو مرن تا ٹیم نہیں تے تسی مولوی جی نماز دی گل کر دے اے بڑے تکبر دی گل ہے بڑے تکبر دی گل تے اے بندہ کی کہنے دا اللہ بس روٹی دا بندو بس کر باقی اللہ لاکران اللہ نے انہوں کو بندو بس کر دا اے نوے شال رب دی عبادت کر دا رہا موت آئی تے اللہ پاک نے فرمایا او میرے بندے نیک بندے پرہیزگار بندے عبادت گزار بندے زاہد بندے متقی بندے اللہ والے میرے ذکر جو زندگی بسر کرنے والے جا میں تنو عبدی رحمتنا الماف کیتا یہ کہندہ ہے میرے مولا میں گناہ کیتا کوئی نہیں نوے سال دی زندگی صرف اے پانی دے سیبنا الگزار کے دے اللہ 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 ہی کر دا رہا تے عجیبی دعا میں جا میں تنو عبدی رحمتنا البخش دے میرے عمل کدر گئے اللہ پاک فرما دے میرے بندے نو پتا نہیں میرے فرشتو اس طرح کرو میری تکڑی لیا وَنَوْزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ يَوْمُ الْقَيَامَةَ میزان میزان لیا دا گیا فرمایو نیمے گرو نوے سال دی کمائی ایک پلے جراک دیو تے دی کبھی آنکھ میری نعمت میرا عیسان ایک پلے جراک دیو جس وقت تکڑی اٹھائی گئی نا تے نوے سال دی عبادت حلقی ہو گئی تے ایک نعمت عیسان اور اللہ دی آنکھ دی دیتی ہو نعمت دا وزن پاری ہو گیا تے فولی سعیدے پہ آ گیا آنڈا یا اللہ منو معافی دے دے میں پول گیا میں تیری رحمت نالی معاف ہونا ہے منو معاف کر دے اوہ میرے بھائیو ایک بھی بغاوت نہ کریے ساری عمر راب والے بن جائیے ایک نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے ایک نعمت دا دین نہیں دے سکتے چار لکھ روپیہ دی روزانہ اکسیجن استعمال کرنے ساٹھے گردے جڑے ڈیلسیز اندرے نا خدرتی طورتے اللہ روزانہ گردے انو ڈیلسیز دے ایک فنکشن دیتا ہے اللہ کریم اے جڑا دیل خون دے ویچ خون شریعانہ دے پمپنگ کر رہے ہے اور انہ شریعانہ نو پھیلا دیتا جائے پوری زمین دے دو چکر بن گا انہ شریعانہ دے پمپنگ جڑی آئی ڈی کو دن دے ٹپڑے کلو اللہ کریم لے رہے ہے تے ڈیلسیز آٹومیٹکلی خدا دی طاقت دے مطابق خدا دی قدرت دے مطابق حکم دے مطابق ہو رہے ہیں اسی پذلی کتے پھر رہے ہیں بغافتہ کر دے دے بڑے پھنے کھاں بنے تے میں میں کر دے دے میں بس جی سونے دے امتی ہیں بکشے جا مانگے عمل اڈے کھوٹے تے اڈے ہولے اس گلدہ ہیلے میں نہیں تو میرے دوستو میرے بھائیو اس گلنو سمجھے اور چتھے ہو تے سمجھ اور سوچ کے ہمیشہ ایک کے راستہ پناو مولانا محمد حسین شیح پوری رحمت اللہ بڑا پیارا ایک مارٹو اور نعرہ پیش کر دے ایک کو پوچھو ایک سے پوچھو جسے پوچھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور جسے پوچھنا ہے وہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے دین اے دین بس اس تو کوئی گل نہیں کوئی دوسری تیسری گل نہیں تیس دین دے بارے جو قرآن کے اندھا ہے علیوما اکملتو لکم دینکو وا اکممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دین تیجڑے ہورپا سے جانگی نا ہورپا سے اونا دے بارے بھی قرآن سنلو قرآن مجید دی آیت پیرے سامنے ہے فربیاء الذین زلسائهم فی الحیات الدنیا وهم یہ سبون انرہم یہ حسنون سنعا اولائک الذین کفروں میں آیات ربہم و لکائے ہی فہابطت آمان ہم فلانو کی ملیوں ملکی آمت وزنا جیڑے اس حصول تھے رہ راستے تو ہٹ گے بیدھتے شرک دے ویچے خوب گے آف دیاں نیکیاں دیاں کوشاں کر دے پھرنگے پربایا آسیاں نا دیاں کوشاں دنیا جی جایاں تے پرباد کر دیاں گے جگہ نام آمال تُ لے غم انہ دے عمل سامنے آنگے تیسی کما گیاں نا دے تولی نا تولو اے میل دی دی ٹوکری جن سڑ دیو اے راب دیاں ایتنا دہ انکار کر کے اپنی مردی دہ دین کر دے سی اللہ دے ملاقات دہ انکار کر کے بیدھتے خرافات ویچ پیوے سی اے نہ دے نا ماں مال اے تکڑی ویچے رکھوئی نا بغیر تو لے سور دیو فلانو کی مو یو ملکی آمت وزنا اسیوں نا واسطے میزان کیمین کرانگے تول تو لانگے نہیں سب خبار کھانا سب کچھ ردی دی ٹوکری دہ بھوس اے زیادہ ہو جائے گا قرآن اعلان کرتا پہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر فرما دینے لا یقبل اللہ لے صاحب البدہاتی سو من ولا صلاتا ولا حجن ولا عمرتا ولا جہادا اللہ پاک بیدتی شغف دے نہ روزے قبول کر دے نہ نمازہ قبول کر دے نہ جہاد قبول کر دے نہ اس بندے دا آج قبول کر دے تینا عوضہ عمرہ قبول کر دے ویف ہو جو من الاسلامی کمای اکھرا جو شارو من الگی جین جویں آٹھے جو وال کٹ کے سوٹیا جند ہے ایمین بیدتی شغف دوں آٹھے وال کٹ کے سوٹ دیتا جائے گا کتے کمہ کتے کسے کتار شمار بیچنی ہوئے گا آو میں تو ہنو قرآن دی ایک اور گل سناوا سورہ آنا میں تی ایت نمبر ترہ سی تو اٹھاسی اللہ نے بڑے بڑے اولوالعظم پیغمبران دا نام لیا اٹھارہ پیغمبران دا نام لیا اوہ اٹھارہ اولوالعظم پیغمبر کون نے تے موجود دیئے درہ درہ دے دل دے گاؤر کرنا دعوتے فکر ہے میلے دوستو درہ تا پورے تا فکر تا دبور دے نال ہوش دے نا کھن لے گے دل دیاں کھڑکیاں کھول گے گال دلیل دے نال سننا تے بے پوری دیانو داری تیروا داری دے نال سوچندی کوش کرنا میرے اللہ کریم نیم حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ایسو آخ پیغمبر جناب یاکوب علیہ السلام حضرت جناب نو نبی حضرت دعوت علیہ السلام تے حضرت سلیمان پیغمبر جناب پیار یوسف علیہ السلام حضرت ایو نبی حضرت موسیٰ قلیم اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام حضرت اسماعیل زبیح اللہ پیغمبر حضرت یاسا حضرت یونس اٹھارہ اولو لازم پیغمبراندہ قرآن دی سورہ آنام عیت نمبر ترہ سیتو اٹھاسی چھنام لے آئے ایک لمبی فیلش اپنے پیارے پر گزیدہ نبی اندیر دائیانِ اللہ دی بیان کر کے زابزا خلاق بیان کی تے قانون بیان کی تے فرمایا والا اشرت لہاب تانہم ما کانو یا ملون ون رحبزا خلاق بیان کر meats اے اٹھارا نبیاں دا نالا کیا اللہ نے کہا ولو اشرفو اے وڈیاں وڈیاں نبووتا دیا پگا دے مالک رسالتا دے مالک اگر شرک کرنگے لہبت انہم ما کانو یعملون میں اینہ دین نبووت دی ساری میند ضائع کر کے اینہ دا نام موسرکات لکھ دیا ساڑھے نو سو سال لمپے عرصی ریوازی اگر نوت کنہ کھپائے ساڑھے نو سو سال ساڑھے سرکاری رول دے عمر سٹھ سال ہو جاندی پنجھا سال تو لنگ دیا ست ریاں بتریا جاندہ کام نہیں ہوں دا اہمیں لگتاں تو نہیں پھرتا ہے گورنمنٹ کنہوں پھاڑ کے سٹھ سال دی عمر چاندی بزرگو رٹائرمنٹ لوگ دے کرانو جاؤ انہیں کسی جو کہ نہیں رہ گئے ساڑھے نو سو سال سٹھ سال نہیں ساڑھے نو سو سال نبی نے واض کی تھی سیدنا آدم علیہ السلام ایک آدھار سال یہ باقی پیغمبر بھی بڑیاں بڑیاں نبی آمین پہ کر دیں اللہ پاک دا اصول ہے فرمایا یہ پامے میرے نے انتخاب میرے ہے سیلیکشن میری ہے یک تلسو برحمتی ہی میں یہ شاہ ایناتے ٹک میل آئیے پگڑی نبو عطی میں پہنائیے میرے خلاف بغاوت اور شرک دی غداری کرنگے قرآن اعلان کر رہا ہے میرے محمد میں نبی آمین سب چو کٹ کے سنے محنتنا نو ردی بھی ٹوکرنگ چھوڑ دیں اور پھر اللہ تعالی نے اگے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا الگ سورہ زمر چنام لیا سورہ زمر دی آیت نمبر پیسٹھ قرآن اعلان کر رہا ہے ذرا پھر اس گلتے بھی غور کر رہا ٹائم ختم ہو گیا ہے بات کلوزنگ بھی تم جاری ہے موضوع ٹوپک وائنڈ اپ ہو رہا ہے لیکن میرے دوستو تھوڑا جا غور و فکر دی دعوت ہے قرآن کی کیا رہا ہے پھر بایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَا وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَا لَاِنْ اَشْرَكْتَا لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْقَافِرِينَ سورہ زمر ایت نمبر پینت حوالہ نوٹ کرو کار جا کے پڑھ لیا نام فرمایا میرے حبیب گریم جی دائتو بیلے میرے سالسہ مڈیاں گئی آنے تیرے سر تلی وَمَا عَرْسَلْنَا قَا إِلَّا رَحْمَدَ لِلْعَالَمِينَ رِشَالَتِ شَبْدُ وَدِّبَدْ تیرے سریکھ دستے بھی رکھیئے امام الامبیاء امام رسل بنایا گیا سید الامبیاء سید رسل بنایا گیا ایکن میرے حسونِ اگر تم بھی شرک کریں گا لَا اِنَا اَشْرَكْتَام تُو میرا پیارا تُو آلہ تِعَوْلَا عَرْفَا سَارِعَنَا لَوَا عَرْفَا نَا اللَّا کا ذِكْرَكْ او جیتے جیتے میرا ذِكْر اُتھے اُتھے لیرے محمد تیرا ذِكْر اِذَا زُکِر تو زُکِر تَمَعْيَا جہاں جہاں میرا ذِكْر ہوگا وہاں وہاں تذکرہ محمد مصطفیٰ ہوگا لیکن ذاقتہ اٹل ہے کانون میرے اللہ دا مساوی پر بھائی اللہ ان اشْرَكْتَام اگر میرے نبی محمد تُو سی بھی شرک کروگے لَا يَا حَبَتْنَا عَمَالُكَا میں تیرے بھی عمل ضائع کر دیاں گا تئیس سال دی نبو عدی میند ضائع کر دیاں گا والا تکونن من الخاصین تیرا نامی کٹا پانا لیاں چو لے دیاں گا خشارِ آلیاں چو لے دیاں گا ہندسو جیتے اللہ اٹھا رہا نبیان دا نال ہے کہ آپ دے ذابتے لو توڑن دی سزا سنا رہے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو بارنگ اور تنبیہ دے رہے ہیں الارم بجا رہے ہیں میں تُسی اے جبیاں کبیاں لے بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے بولویں آپ دے پیٹ دی خاطر قرآن دی سھڑ کے اے فکہ دا راغ علاپن والے اور قرآن حدیث دے ٹریک تو ڈی ٹریک ہو کے لوگان گمرہ کرنے والے اور بدعات و خرافات کھڑ کے پیٹ پرستی پیسہ پرستی جید پرستی کرنے والے انہوں اللہ کتے سٹے گا کمیں بکشے گا کمیں چھٹے گا جلو اٹھارہ نبیاں کا نام لیا محمد کریم کا نالیا اور نبی دی جتی دی راکھ دے برابر کائنات دے سارے جتے والیاں دی عزت نبی دی جتی دے راکھ دے برابر نہیں اور نبی سب کو پیارا میرے اللہ لے کیوں دے بارے یہ فیصلہ ہے جو شرط بیدت کرے گا نبوت ضائع ہو جائے گی عمال اور محنت ضائع ہو جانگے دعوت اور ارشاد ضائع ہو جائے گی امیان جی مولوی جی پیر جی تسی بھی سوچو او پیر سرمتھے تھے ساڑھیاں اکھان دا جھومر ماتھے دا جھومر او بزر اور ولی اللہ او مفتی اور او امام اور او مشتہد ساڑھیاں ساڑے سینے اور اکھان دا تارہ جڑا سانوں دعوت دے وے یا رب دی دعوت دے وے یا سونے محمد الرسول اللہ دی دعوت دے وے تیجڑا ایدرو ایدرو ہو جائے گا اسی ہوتے کو کنی چھوڑا لماں گے انشاءاللہ اسی کنے پچھے لماں گے رب دے تڑے دے بندے یا محمد مصطفیٰ دے تڑے دے بندے کیونکہ اسی پہلے دن تو اقرار کتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تجھے پوچھیں گے تیرے حبیب سے پوچھیں گے باکر دوانا علیہ حمد اللہ